آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بیہار کی موسٹ فیمس ریسپی آلو اچار کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بیہار کے ہر ایک شادی فنسن میں آپ کو دیکھنے اور کھانے کو مل جائے گا جو کہ صرف پانچ منٹ میں بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے اس سوپر ایزی سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کومن باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے دو کے جی میڈیم سائز کا آلو جسے میں نے پہلے ہی اچھے سے صاف کر کے اسے اوبال لیا تھا اور جب یہ ٹھنڈا ہو گیا تب میں نے اس کا چھلکہ الگ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس آلو کو کٹ کر لیتے ہیں آپ ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ ہمیں آلو کو زیادہ نہیں اوبالنا مطلب ہمیں آلو کو بہت ہی زیادہ گیلہ نہیں کرنا ورنہ آلو کا اچھا نہیں بنے گا تو چلیے ہم اب اسے کٹ کر لیتے ہیں آپ اسے جس سائز میں مند کریں آپ اسے اسی سائز میں کٹ کر سکتے ہیں آپ بڑا سا آلو مطلب اگر آپ بڑا بڑا آلو کا پیس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بڑا کٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے اچھے سے کٹ کر لیتے ہیں تو چلیے ہم نے پورے آلو کو کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آلو کا تھوڑا بہت خراب حصہ تھا جسے میں نے الگ کر لیا ہے تاکہ ہمارا جو آلو کا اچار ہو وہ بلکل اچھا تیار ہو اور وہ کھانے میں بلکل بیکار سا ٹیسٹ نہ دے تو چلیے اب ہم اس میں باقی کے اپنے سارے انگریڈینس کو ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ادھی چھوٹی 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 چھو کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کیا آدھا چھوٹا چمچ نمک نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں مطلب لگ بھگ یہ پچاس گرام سرسو کا تیل ہے جسے میں نے اچھے سے گرم کر کے ٹھنڈا کر لیا تھا آپ آلو کے اچار میں آپ کسی بھی اچار میں سرسو کا تیل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ آمچور پاوڈر میں نے یہاں پہ آمچور پاوڈر کا اچھا نہیں لگتا ہو تو آپ اس کی جگہ پہ جلجیرہ پاوڈر چاٹ مسالا یا پھر آپ ان سب کو اس کیب بھی کر سکتے ہیں تو چلیے میں نے اس میں لگ بھگ دیر چمچ آمچور پاوڈر ڈال دیا ہے اور اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آپ مجھے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد لاسٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کومنٹ ضرور سے کیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی ویڈیوز اور بناتی رہوں تو چلیے اب ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے ہمارا لاسٹ انگریڈینس جو کی ہے کاسمیری لال مرچ اس سے اس کا کلر بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا یہ کھانے میں بلکل بھی تیکھا نہیں ہوتا ہے اسے بس کلر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے اب ہم اسے بھی ایک بار اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آپ اس پورے اچار کو بنانے کے بعد اسے لگ بھگ ایک گھنٹے کے لیے بس دھوپ دکھا دیجئے تاکہ یہ جو ہمارا حلدی ہے وہ اچھے سے پک جائے اس کے بعد ہمارا یہ جو انسٹنٹ سا آلو کا اچار ہے یہ بن کے بلکل تیار ہے آپ اسے بنا کے ارام سے ایک وک تک فریز میں سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یا پھر اگر آپ اسے باہر بھی رکھیں گے تو یہ بلکل خراب نہیں ہوگا آپ بس اسے ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں تاکہ اس کا حلدی جو ہے مطلب اس کا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پک جائے تو چلیے ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ رسیپی کیسے لگے آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے کہنے پہ آپ اس اچار کی رسیپی کو ایک بار جرور ٹرائی کیجئے گا